ما شاء اللہ آپ مسلمان بن گئے تکبیر تکبیر اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشہدو و اشہدو و اشہدو انا انا محمد محمد رسول اللہ رسول اللہ میں اشہدت دیتا ہوں میں اشہدت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور میں اشہدت دیتا ہوں اور میں اشہدت دیتا ہوں کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اللہ کے بندے بندے اور رسول ہے اور رسول ہے ما شاء اللہ آپ مسلمان بن گئے تکبیر 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 میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خدا میں جی سر آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے کہ خدا ہے سر بھی آپ کا سنا تو تھوڑا کنفیوز ہوں کنفیوز ہوں کیا کنفیوز نہیں ہونا چاہے بولنا چاہے مجھے روشنی دکھی کنفیوز تو آپ پہلے تھے ابھی تو مجھے تنے حوالہ دیا ابھی آپ بولنا چاہے آپ کا بیان سن کے میرے کنفیوزن دور ہو گئی ابھی آپ کیا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہ پیغمبر ہے سر بھی تھوڑا دیفیکلٹ ہے اس کوئیشن کا انسل کرنا تھوڑا دیفیکلٹ ہے اتنے صاف الفاظ میں میں نے بات کی اور کب سے میں کہہ رہا ہوں کہ بائبل صاف الفاظوں میں کہتا ہے کہیں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں ابھی اتنے صاف بولنے کے بعد آپ نے بولے کہ خدا خود کیوں نہیں آتا ہے خدا کو آنے کی ضرورت کیوں ہم یہ موجود ہیں نا جی سر تو اتنا بولنے کے بعد آپ نہ مانیں گے تو غلطی آپ کی کیا میری سر جیسا کہ ابھی کے ٹائم پہ لوگ صرف یہ بولتے کہ جو خدا ہے وہ ہی انسان کو موت دے اور زندہ بھی کرتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تھوڑا کنفیوز مردوں میں جان دالی اللہ کے مدد سے سیم جیس بائبل میں لکھا ہے بائبل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد مانگتے ہیں اس میں جان دال تو اللہ تعالی کو کسی کی ضرورت نہیں کس کی جان بچانے کے لئے جان دالنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کر سکتا ہے وہ موجز ہے کوئی ڈاکٹر کے ذریعے کرتا ہے وہ ڈاکٹر تو نہیں بچاتا ہے وہ اللہ بچاتا ہے سب سے بہترین جو شفاہ دیتا ہے وہ اللہ ہے وہ شافی وہ چاہے ڈاکٹر کے ذریعے کرے نرس کے ذریعے کرے وہ اللہ تعالیٰ کس کے ذریعے کراتا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر سے اسی لئے ہم کہتے یہ موجزہ اللہ نے کیا لیکن کچھ چیزیں کہتے ہیں نہیں نہیں جان ڈالی مطلب خدا ہے اگر یہ بات ہے تو بائیبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف جان ڈالی مردوں میں اس نے اپنا آسا لکڑی پھیکی اور بن گئے آسا جان ڈالنے کے علاوہ پلانڈ کینگڈم ٹو اینیمل کینگڈم اور بڑا موجودہ بائیبل میں لکھے لیا کوران میں لکھے لیا موسیٰ علیہ السلام نے آسا لکڑی پھیکی اور وہ لکڑی بن گئی سام تو صرف جان ہی نے ڈالی جان ڈالنے کے علاوہ پلانڈ کینگڈم سے اینیمل کینگڈم اور بڑا موجودہ تو آپ کیا کہیں گے موسیٰ علیہ السلام خدا ہے کہیں گے نہیں کہیں گے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے یہ اللہ کا موجودہ تھا اپنے پیغمبر کے لیے تو اسی طریقے سے جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی یہ ایک موجودہ تھا اور خود بائبل میں لکھا ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے for they will arise many false christ and false prophets and if they will deceive the very elect کہ وہ سے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بے خوب بنائیں گے اس کا مطلب موجودہ ایک انتیان نہیں ہے gospel of matthew chapter number 13 verse number 13 اور بھوستے ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور لوگ کو بھڑکائیں گے اور بے خوب بنائیں گے اور جو لوگ elect تھے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ بھی بھیک جائیں گے تو موجودہ امتحان نہیں ہے جی سر اب آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے یا سر وہ پیغمبر تھے جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے بھی بتایا بھائی کے کوئیشن کے انسر آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہے جی سر مانتے ہیں اچھا very good ابھی مسلمان بننے کے لئے چو جس کی ضرورت ہے صرف دو number 1 کہ آپ مانو خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معمود نے جو آپ مانتے ہیں number 2 آپ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو اگر آپ یہ دو چیز میں مانتے ہیں تو میرے ندی آپ مسلم ہیں آپ دو چیز میں مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اللہ کے پیغمبر ہے اور ابھی بھی مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے آخری رسول ہے تو اگر یہ دو چیز آپ مانتے ہیں تو مسلمان بننے کے لئے منمم کافی ہے اس کے بعد آپ اور ہی کہیں گے اور آگے بڑھیں گے تو میرے ندی کہ آپ مسلمان ہیں اسلام میں داخل ہو چکے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے قلمہ کہنا چاہتے ہیں سلام میرے لئے پریہ کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ ہوں تو آپ ابھی کہیں نا سیدھے راستے پہ آپ نے کہا کہ اللہ نیچے کیوں نہیں آتے اللہ کو آنے کی دروت میں مجھ جیسے عام انسان کو بھیجا تو اللہ کو آنے کی دروت کیا ہے تو آپ نے اگر دو چیز میں مان لیا کہ خدا ایک ہے اس کا کوئی اخس نے اس کے علاوہ کوئی معبود نے اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے اللہ کے پیغمبر ہے اور یہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میرے ندی کا مسلمان ہو چکے آپ عربی میں ذہنا نہ چاہتے ہیں سر بھی آپ پریے کریں انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا نہیں میرے اس آپ سے تو آپ بول بھی دیے ہندی اردو میں تو بول بھی دیے کیا عربی میں بولنا چاہتے ہیں آپ تو اردو میں بول دیئے نا آپ ویڈیو رہ کرنے دیو ہاں ہاں بول ہے سی آپ تو میں تو جب ہر سنی کیا ناپ کو میں بندوق تو نہیں رکھا نا میں نے آپ کچھ پیسے نہیں دیا نا نہیں دیا نا تو آپ مان گے تو میرے سایب سے آپ مسلمان منگے عربی میں اردو میں تو کہہ دیا عربی میں دورانہ فرض نہیں ہے لیکن کہہ تو بہتر ہے آپ تو اردو میں مان گئے کہ خدا ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے پیغمبر ہے یہ بھی مان گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو میرے نزدیک تو منیمم جو دو چیز کی ضرورت ہے کوئی انسان کو مسلم بننے کے لئے اسلام میں داخل ہونے کے لئے وہ تو اپنے کہہ دئیے میرا سوالی کے عربی میں دورانہ چاہتے ہیں آپ میں کہوں گا اور آپ اس کو دورانہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اشدو اللہ الہ اللہ وعشدو وعشدو انہ محمد رسول اللہ میں شہدت دیتا ہوں میں شہدت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ consultation اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور میں شہدت دیتا ہوں اور میں شہدت دیتا ہوں کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان بن گئے تکبیر 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 اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے تو اس کے پچھنے گناہ سارے معاف ہو جاتے جو آپ نے اچھا ہی کی وہ آپ کے ساتھ ہے جتنے بھی غلط کام کیے آپ میں سب آپ کے لئے معاف آپ جیسے کہ نیو بون ہیں میں اللہ میری التجہ آپ سے کہ آپ کے جو بھی مسلمان دوست ہوں گے ان سے سیکھیں اسلام کے بارے میں آپ میرے قصت دیکھ سکتے اور دیرے دیرے اسلام پہ عمل کرو اور عمل کر کے آپ کے دوستوں آپ کے فیملی کو پیغام پہنچاؤں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت فردوس دے آمین